پانچ اگز 2019 کو جمہو کشمیر کے وشیش درجے کو ختم کرنے کا جو فیصلہ لیا گیا تھا سرکار دوارہ آج سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے اب جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے تو بہت ساری مکس ریاکشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بہت سارے جنہیں کئی معنیوں میں الگاہ آبادی نیتا کہا جاتا ہے وہ بھی اس بات کو اپوز کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور بہت سارے لوگ اس بات سے خوش ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ورڈکٹ دیا ہے وہ بہت باریکی سے ججمنٹ کیا پورے میٹر کو دیکھا اور اس کے بعد ایک ایسا نرنے لیا جو دیش ہٹ میں تھا سرکار نے اس کا سواغت کیا نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ دیش کے ہٹ میں لیا گیا فیصلہ تھا اور اس پر اس فیصلے پر سپریم کورٹ نے اپنی مہر لگا دیئے اب آرٹیکل 370 جو تھا وہ جمہو کشمیر کو ایک سپیشل اسٹیٹس دیتا تھا مان لیجے کہ کوئی لاؤ پارلیمنٹ میں پاس ہوا اب اس لاؤ کو پورے دیش کے سبھی راجعوں میں ایمپلیمنٹ تو کر دیا جاتا تھا لیکن جب یہ لاؤ پہنچتا تھا جمہو اور کشمیر پہ تو پھر وہاں کی سرکار کو سرکار کو اتے کرنا ہوتا تھا کہ وہاں پر وہ لاغو ہوگا یا نہیں ہوگا اور بہت ساری ڈسکریشنز تھی تو سرکار کے پاس لیمٹیڈ پاورز تھی 2019 میں جب سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ وشیش راجعے کا جو درجہ دیا گیا ہے اسپیشل اسٹیٹس کا جو درجہ دیا گیا ہے 370 کے تحت اسے ہٹا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور دوسرے راجعوں کی طرح ہی جمہو کشمیر کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا تو بہت سارے لوگوں نے دیش میں اس کا سواگت کیا تھا اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو سرکار کے فیصلے پر سپریم کورٹ کا ڈیسیزن آیا ہے اس کو لے کر لوگوں نے کس طریقے کا ریاکشنز دیا ہے جو جمہو کشمیر کے کچھ بہت پرموخ نیتا ہے ان کا ریاکشنز ہم بتائیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے اس وقت بدلا گیا ہے جب سے آرٹیکل 370 جمہو کشمیر میں لاغو ہوا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھئے تو پتھر باز اور الگاہبادی گتیویدھیوں میں جو لوگ لپت ہے ان کے خلاف کیندر سرکار نے ایکشنز لیتے ہوئے یہ کیا ہے کہ اب جو دیش ویروضی گتیویدھی کرے گا جو پتھر بازی کرے گا اس کو پاسپورٹ نہیں ایشو کیا جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہوں گے بہت سارے یوٹیوب جو فود بلاغرز ہیں وہ آج کل کشمیر میں اور جمہو کشمیر کے اندر اندرونی دوسرے علاقوں میں بھی جا کے وہ وہاں پر بلاغنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اس لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ اب وہاں پر جو دکھ رہا ہے کہ پیس این ہارمنی اب دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے کے مقابلے سیچوشن کافی بہتر ہوئی ہے اب جب سے سرکار نے تین سو ستر کو ایبروگیٹ کیا ہے جمہو کشمیر میں تب سے وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو پتھر بازی کی گھٹنائے ہیں وہ لگ بھگ لگ بھگ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم کی ایکٹیوٹیز میں کافی کمی دیکھنے کو ملی ہے اور سرکار کے یہ جو ڈیسیزن سرکار نے لیے تھے وہ اسی مقصد سے لیے تھے کہ وہاں پہ جو انسٹیبلیٹی کریٹ ہوئی پڑی ہے وہ الگاہ بادی نیتاؤں کی وجہ سے کریٹ اور ان کو سپورٹ مل رہا تھا پورا پاکستان کی طرف سے اور اس سپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ دیسٹربنس کریٹ تھی آپ دیکھیں پچھلے کئی دشک میں پچھلے لگ بھگ دو دشک میں وہاں پر یوٹ جو ہے وہ ایڈوکیشن کو چھوڑ کر اور سیدھے طور پر اس طریقے کی گتیویدیوں میں لپ دیکھ رہا تھا جس پر کافی کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی ابھی حال ہی میں ہوم منسٹر نے امیش شاہ نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ کشمیر میں جو لوگ یہ دیسٹربنس کر رہے ہیں وہ سپریٹیزم اور ٹیررزم کا جو مخیہ کارن ہے وہ ہے آرٹیکل 370 اور اس کو نیرست کر رہے جانے کی ضرورت تھی اس لئے سرکار نے یہ فیصلہ لیا اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ محبوبہ مفتی نے اس پر کیا ٹویٹ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا محبوبہ مفتی نے جب سال 2019 میں کنٹر سرکار نے یہ ڈیسیزن لیا تھا کہ جمہو کشمیر کا جو آرٹیکل 370 ہے وہ ہٹا دیا جائے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے اگر آپ ایسا ڈیسیزن لیں گے تو آپ کو تیرنگا اٹھانے کے لئے ہاتھ نہیں ملیں گے اس طریقے کی کچھ انہوں نے دھمکیاں دی تھی لیکن اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے پیس وہاں پہ create ہوا ہے ٹورزم کافی زیادہ بڑھا ہے اب سرکار نے بہت سارے actions لینے شروع کر دیئے اب جو لوگ الگاو واد کی بات کرتے ہیں یا دیش ویروہ دیگتی ویدیوں میں لپت ہوتے ہیں ان کے خلاف action لیتے ہوئے سرکار نے یہ کہا ہے کہ اب ان کو passport issues نہیں کیے جائیں گے اور جمہو کشمیر کے اوپر یہ جو سپریم کورٹ کا decision آیا ہے اس کے بعد محبوبہ مفتی نے اس decision کو لے کر کہا کہ دیکھئے ایسا ہے کہ ہم نہ تو سرکار کے اس فیصلے کو مان رہے تھے اور نہ ہی ہم مانتے ہیں اس فیصلے کو جو کی سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ idea of India کی ہار ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی ہار نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ idea of India یہ تھا کہ کشمیر کے جو مسلم majority تھی انہوں نے ہاتھ ملایا تھا مہاتما گاندھی کی ideology سے گنگا جمنی تہزیب سے اب بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دیکھئے جب کشمیری پندیتوں کا وہاں سے پلائین ہوا جب وہاں سے انہیں بھگایا گیا تو اس وقت آپ لوگوں نے وہ گنگا جمنی تہزیب کیوں نہیں دکھائے تو بہت سارے اس طریقے کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں حالانکہ محبوبہ مفتی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے وہ لمبی سمیں تک چلے گی اور وہ سپریم کورٹ کے اس ورڈک کو مانتی نہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بھی فیصلہ اٹل نہیں ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ عمر عبداللہ جو ہے وہ بھی ان کا بھی بیان کچھ اسی طریقے کا آیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہتے ہوئے دکھ رہے تھے اپنے فون کے دکھا رہے تھے اپنا گھر کا مین گیٹ اور کہتے ہوئے دکھ رہے تھے کہ میرے گھر کے مین گیٹ پر تعلہ لگا دیا گیا ہے مجھے کسی سے بات میڈیا والوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی اور اس کے بعد وہ ٹوٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مطلب میں دکھی ہوں لیکن میری امید نہیں ٹوٹی ہے this struggle will continue it took the BJP decades to reach here we are also prepared for the long haul مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار ہیں اب کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اتنے لمبے سمیں تک آزادی کے بعد جب کشمیر کا ویلے ہوا اور وہ بھارت کا اٹوٹ انگ بنا تو اس کے بعد سے جب سے 370 وہاں پہ لاغو تھا اس کے بعد سے کتنا development ہوا کشمیر میں وہاں کے لوگوں کو کیا ملا دیکھیں جو separatism کی بات کرنے والے نیتا ہے جو الگاہبادی نیتا ہے ان کو تو پارکستان کے طرف سے اچھا خاصا support مل جاتا تھا financially support ملتا تھا کافی اور چیزیں ان کو ملتی تھی تو ان کے تو اپنے بچے abroad جا کے پڑھنے لگے لیکن ان پیچھے کے جو 70 سال جو بیتے ہیں ان 70 سالوں میں کشمیر کے لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو کیا ملا اگر وہاں پہ چیزیں normalize ہوتی ہیں اب ایک major change جو دیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ پہلے article 370 جب وہاں پہ لاغو تھا جب اس state کو ایک وشیش راجج کا درجہ پراپ تھا تو کوئی بھی انڈیا کا کسی بھی دوسرے راجج کا ویکتی وہاں جا کر زمین نہیں کھرید سکتا تھا اب وہ ہٹ گیا ہے اب آپ وہاں پہ جا کے زمین کھرید سکتے ہیں بجائے صرف کرشی بھومی آپ نہیں کھرید سکتے وہاں پر لیکن باقی کی جو بھی زمین ہے وہ وہاں پہ جا کے لوگ کھرید سکتے ہیں تو جب آپ گنگا جمنی تہزیب کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کو کیونکہ بھارت کا ہر ایک ویکتی کشمیر کو اپنے دیش کا ابھین انگ مانتا ہے اور اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کشمیر کے لوگ بھارت کے کسی بھی اس حصے میں آ کر بس سکتے ہیں تو بھارتیوں کو بھی یہ ادھکار ہے کہ وہ وہاں جائے اور وہاں جا کر زمین خریدے یا پھر وہاں جا کے رہے اٹلیسٹ کشمیری پنڈیتوں کو تو یہ ادھکار ہے جن کے ساتھ انجسٹس ہوا کافی سال پہلے اور اس وقت یہی جو نیتہ ہے جو اب آواز اٹھا رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تب بھی آواز اٹھانی چاہیے تھے